مدہ نمبر دو ناغرکتہ سنشودنبل اب سدن میں ہے مگر آخر بھارتی جنتہ پارٹی کیوں بن رہی ہے جنہ کے ٹو نیشن تھیوری کی وارث مگر شروعات ہم کرنا چاہیں گے کس مددے سے جی ہاں دیش کو بلاتکار کی راجدھانی دنیا میں بلاتکار کی راجدھانی آخر کون بتا رہا ہے کون بتا رہا ہے یہ شخص ان کا نام ہے راحل گاندھی کانگریس کی اپادہ اکش ہیں اور میرا سوال راحل جی آپ سے کیا آپ کو شرم نہیں آتی آپ دیش کو ایسے بدنام کیسے کر سکتے ہیں آپ نے بھارت کو دنیا میں بلاتکار کی راجدھانی بتا دیا اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت اس سے کوسوں دور ہے ہمارے دیش میں عورتوں کا سممان ہوتا ہے ہمارے دیش میں عورتیں سرکشت رہتی ہیں آپ کی حمد کیسے ہوئی عورتوں اور دیش پر اس طرح کی تحمد جڑکے دوستوں اب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ دراصل راحل گاندھی نے کہا کیا اور دیش کی ناک کس طرح سے کاٹی سنیے یہ تو راحل گاندھی نہیں تھے یہ تو کوئی اور تھے یہ تو ماننی تھے خیر میں آپ کو بتا دوں کہ ماننی پردھان منتری نریندر موڈی نے یہ بات دو ہزار تیرہ میں کہی تھی تھوڑا سا فرق ہے دلی بلاتکار کی رادھانی ہے اور دلی کہیں نہ کہیں نمائنگی پورے دیش کی کرتی ہے اس وقت یہی بھارتی جنتہ پارٹی سڑکوں پر تھی اور تب بلاتکار کو لے کر سیاست بھی جم کے کر رہی تھی میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک نہیں دو نہیں پانچ یا چھے جگہوں پر دلی کو بلاتکار کی رادھانی کہا تھا آپ کے سکرینز پر اس وقت دلی میں کرناٹک میں مدھ پردیش کے بیوہاری میں گڑگاؤں میں اور ممبئی میں ان تمام جگہوں پر پردھان منتری نے اپنے اس وقت کے چنانوی بھاشن میں دلی کو بلاتکار کی رادھانی کہا تھا اور اب اب پارٹی کے جو چاٹکار ہیں یا نیتا ہیں وہ کس طرح سے چڑھ گئے ہیں راحل گاندھی پر آپ بھی سنیے ماننی سانسد منوش تیواری اور فرنکیا کے پاپا راحل گاندھی کو یہ بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندھی مانسک طور پر اسنتلت ہیں دیش کو بدنام کر رہے ہیں ان سے ایک قدم آگے جا کے یہ مہوترما انہیں میں سادھوی پراشی نہیں کہوں گا کیونکہ دیکھئے ایسے لوگوں کے نام سے اگر آپ سادھوی شب جوڑ دیتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں سادھوات کو سادھووں کو ان کو آپ بدنام کرتے ہیں لہٰذا میں نے صرف پراشی جی کہوں گا تو پراشی جی تو ایک قدم آگے بڑھ کے دیش کے پہلے پردھان منتری نہرو کو بھراتکاری بتا رہی ہیں سنیے تو ذرا دوستو آپ جانتے ہیں آپ کا درہاگ کیا ہے اس دیش کی جنتہ ہونے کے ناتے دوہزار چودہ سے پہلے جب نربھایا کا آندولن ہوا تھا تو اس وقت میڈیا نے آپ کو شرمسار نہیں کیا تھا عورتوں کی بات اٹھانے کے لیے عورتوں کا بدہ اٹھانے کے لیے اس وقت میڈیا نے بھارتی جانتہ پارٹی یا وپکش میں جو جو تمام پارٹیز تھی اس پر حملہ نہیں کیا تھا مگر اب کیا ہو رہا ہے میڈیا یہاں پر سیدھا حملہ بول رہا ہے مسلم کا سکرین شورٹ دیکھئے یہاں پر راہول گاندھی پر حملہ بول دیا انہوں نے یہی نہیں اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں لکھناو میں جب آندولن ہوا تھا جس میں کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے سیدھے جو اس مددے پر پردرشن کیا تھا یوگی سرکار کے خلاف انہوں ریپ کے خلاف پردرشن کیا تھا یہ دیکھئے کس طرح سے پولیس لٹھ بجا رہی ہے پٹائی کر رہی ہے اس وقت کئی نیوز چینلز یہ پرچار کر رہے تھے کہ یہ پارٹیاں اپنی سیاست شمکانے کے لیے اس طرح کے پردرشن کر رہی ہے جی ہاں یہ کام تو صرف بھارتی جانتہ پارٹی کر سکتی ہے باقی لوگ کریں ماننی اس سمرتی رانی جی ان کے تیور یاد ہے آپ کو دوہزار چودہ سے پہلے کس طرح سے پولیس انہیں گھسیٹ کر لے جاتی تھی تب یہ مہلاؤں کی مددے اٹھاتی تھی مگر اب یہ تصویر دیکھئے سنسد بھون میں پترکار ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کلدیب سنگھ سنگر پر کچھ تو کہیے بلاتکار کے مددے پر کچھ تو کہیے مگر سمرتی جی ہے کہ مو سے شبد نہیں نکل رہا ہے کہاں تھی سمرتی جی اور آپ کہاں پہنچ گئیں بات یہ نہیں ہے دوستو اب آپ ان تین چہروں پر گوھر کیجئے کلدیب سنگھ سنگر کیا اس مددے پر کبھی سمرتی رانی نے کوئی بھی ٹپڑی کی ہے وہ شخص جو ایک گینگ ریپ کیلئے ذمہ دار ہے وہ شخص جسے ذمہ دار بتایا جاتا ہے اس گینگ ریپ پیڑتا کے لگ بھگ پورے پریوار کے مارے جانی کو لیکر اب دوسرا چہرہ آپ کے سامنے چنوینند کیا اس مددے پر کبھی سمرتی رانی نے کوئی بھی ٹپڑی کی ہے اب تیسرا چہرہ آپ کے سامنے ساکشی مہاراج یہ وہ ساکشی مہاراج ہیں جب باکسوں کے تحت ماملہ سامنے اُبھر کر آ گیا تھا باوجود اس کے یہ کلدیب سنگھ سنگر کی بڑھائی کر رہے تھے ان کا سمرتھن کر رہے تھے ابھی جب انہوں گینگ ریپ پیڑتا کی موت ہو گئی تھی اس دوران یہ شخص کلدیب سنگھ سنگر جو ایک دوسرے انناف سے جڑے دوسرے ماملے میں ریپ کا آروپی ہے انہیں جن دن کی بڑھائی دے رہے تھے جی ہاں یہ سکرین شوٹ آپ کے سامنے ہے اور جب اس کو لے کر سوشل میڈیا میں بھوال مچا تب یہ کیا کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کے سکرینز پر ان کے اکاؤنٹ چلانے والے کوئی سجن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آ گیا بینا ہم نے آپ کے ٹوٹر سے دنانک پانچ بارہ انیس کو بنگر ماؤ ایمیلے کلدیب سنگھ سنگر کے جن دن کی پوسٹ کی اس کے لیے ردے سے معافی اس پہ جواب میں ساکشی مہاراج کیا کہتے ہیں بھوشش میں ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے سوال یہ کہ کیا کبھی سمرتی رانی نے ان شہروں کے بارے میں کوئی بھی ٹپڑی کی نہیں ٹپڑی کی صاحب تو جیسا ہم نے کہا نا کیا تھی سمرتی جی یا پھر ہیدر آباد میں جو پورا ماملہ ہو آج ہم آپ کے سامنے کچھ سوال رکھنا چاہتے ہیں جو مکھی دھارا کی میڈیا کو پوچھنا چاہیے تھا مگر ان میں سے ادھکتر سوال نہیں پوچھے گئے مدہ نمبر ایک اب تک پردھان منتری ناریندر موڈی ان تمام گھٹناوں پر خاموش کیوں ہیں کہیں اس لیے تو نہیں کہ ماملہ اتتر پردیش کا ہے کہیں اس لیے تو نہیں کہ اس سے اسہجتہ پیدا ہوگی مکھی منتری یوگی آدھتنات کے لیے پردھان منتری کی خاموشی واقعی بہت کچھ کہتی ہے مدہ نمبر دو یوگی راج میں مہلائیں اسرکشت کیوں صرف ان ناؤں میں گیارہ مینوں میں چھاسی ریپس آخر مہلائیں اسرکشت کیوں ہیں اس طرح کی ڈھیرو مثالیں سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں مدہ نمبر تین یوگی جی کی پراتھمکتہ غیر ضروری مددوں پر کیوں ہیں اب آپ کے سامنے میں کچھ سکرین شارٹس پیش کرنا چاہوں گا ایک کے بعد ایک جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یوگی جی کے لیے گھائے زیادہ ضروری ہے مہلائے کی سرکشہ نہیں خود دیکھئے آپ پانی میں دال تو سبزی میں آلوڈ ہونٹے رہے بچے یہ کانپور جاگرن کی خبر ہے یہ حالت ہے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اس طرح سے مڈ ڈے میل سکیمز کو لے کر ایک پترکار نے خبر کی تھی اب اسی پترکار کو یوگی سرکار ٹارگٹ کر رہی ہے دوسری خبر آپ کے سامنے یوگی سرکار کا اعلان ایودھیا کو واتکن سٹی اور مکہ سبی بھو بنایں گے مگر مہلاؤں کے لیے اس سرکشہ اس کو لے کر کوئی جواب نہیں دیں گے اس کے بعد ایودھیا کی گائے پہنیں گی کوٹ جی ہاں غریب بے شک ٹھٹھو ٹھٹھو کر مر جائے مگر گائے کو کوٹ پہنایا جائے گا اس کے بعد اور بھی ڈھیروں مثال ہیں آپ کے سامنے اتر پدیش گورنمنٹ پلانس چو سٹ اپ کاؤ سفاریز ان سٹیٹ فور بیٹر سیفٹی ان اپ کیپ آف کاؤز یہ بیان کسی اور نے نہیں بلکہ اتر پدیش کے منتری لکشمی نارائن چودری نے دیا ہے لکشمی نارائن چودری جی میرا آپ کو ایک مشورہ ہے آپ کہہ رہے ہیں گائےوں کے لیے سفاری بنای جائے گی میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہ آپ اپنے پد سے اسطیفہ دے دیں اور کسی گائے کو آپ کی جگہ منتری بنا دیا جائے گائے کو اتر پدیش کا ڈی جی پی لائن آرڈر بھی بنا دیا جائے اور ایک اور کرانتیکاری سجھاو کیوں نہ گائے کو اتر پدیش کا مکھی منتری بنا دیا جائے صحیح ہے کی نہیں ہے اس کے بعد مدہ نمبر چار بھارتی جہتہ پارٹی میں ریپس کا سممان کیوں میں آپ کو ڈھیروں مثالیں دے چکا ہوں مدہ نمبر پانچ میڈیا سے سوال کی اب بھی وہ وپکش سے سوال کیوں کر رہی ہے اس کی بھی بسال میں آپ کو دے چکا ہوں انناو کو لے کر میڈیا چینلز میں اتنی نرمی کیوں کیوں نہیں وہ یوگی سرکار کو کٹ گھرے میں رکھ رہے کتنے پترکاروں نے اور یہ بہت اہم سوال ہے کتنے پترکاروں نے لچر نیائک ویوستہ اور چرمرائی پولیس ویوستہ پر سوال کیے ہیں اور آپ جانتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب نہ ہیں ادھکتر سوالوں پہ ادھکتر مددوں پہ میڈیا میں سرکار کو کٹ گھرے میں نہیں رکھا ایسے میں سوال اٹنا لازمی ہے کہ کیا بلاتکار جیسے جگھن اپراد کو لے کر دو ہزار چودہ کے بعد میڈیا بدل گئی ہے سرکاریں بدل گئی ہیں یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے نیوز ٹکر میں آج کا دوسرا مددہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل یعنی ناغرکتہ سنشودھن بل جو کی صدن میں پیش کیا جا چکا ہے مددہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ راجصبہ میں پارت ہوگا یا نہیں مددہ یہ ہے کہ دراصل یہ بل کرتا کیا ہے جی ہاں کیا ہے سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل اس کے انترگت بھارت بانگلہ دیش اور افغانستان میں بسنے والی وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں وہ بھارت میں آ کے شرن لے سکتے ہیں اگر انہیں دھرم کے آدھار پر پر پراتارٹ کیا جا رہا ہے ان میں کن دھرموں کی بات کی گئی ہے ہندو مائنورٹیز بدھسٹ مائنورٹیز جینی عیسائی اور سکھ دھرم سے جڑے ہوئے بہت ہی خوبصورتی سے مسلمانوں کو باہر رکھا گیا ہے یہ بات الگ ہے کہ آپ کے دیش میں یعنی ہمارے دیش میں بھارت میں مسلمز جو ہیں وہ سب سے بڑی مائنورٹی ہیں اور یہ بھی کہ یہ تمام دیش خاص کر پاکستان میں احمدیوں کو شیعوں کو لگاتار ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو سوال یہ کہ کیا اس میں ان کا نام نہیں لیا جانا چاہیے آج ہم کچھ مدے اٹھانا چاہتے ہیں دوستو یہ بل کہیں نہ کہیں آرٹکل فورٹین سمویدھان کے آرٹکل فورٹین کا اولنگن کرتی ہے کیا کہتا آرٹکل فورٹین کہ سٹیٹ یعنی کی بھارت دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کرے گا یہ بل وہیں پر آکے دھرا شائی ہو جاتا ہے مگر اس سے بھی کئی گم بھیر مدے ہیں اس شخص پر گوھر کیجئے محمد علی جنہ پاکستان کے جنک یہ شخص مانتا تھا ٹو نیشن تھیوری میں کیا ہے ٹو نیشن تھیوری کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ سب بھیتائے ہیں یہ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے یہی وجہ تھا کہ پاکستان بنا کم سے کم جنہ یہ مانتے تھے اب اس بل میں اور خاص کر اس بل کے ساتھ ساتھ نیشنل ریجسٹری فور سٹیزنز ان دونوں بلز کے ذریعے ان دونوں مددوں کے ذریعے جس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو الگ کیا جا رہا ہے آپ کہیں نہ کہیں جنہ کے ٹو نیشن تھیوری کو صحیح ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ایسے میں یہ سوال اٹھنا لازمی ہو جاتا ہے کہ بھارت کے اندر جنہ کے اصلی وارث کون ہیں بولیے کون ہیں ایسے میں آپ کس پارٹی کے کارکرطاؤں کو یا سمرتھکوں کو کہیں گے گو ٹو پاکستان کیونکہ وہ جنہ کی ٹو نیشن تھیوری کا سمرتھن کر رہے ہیں بات یہاں نہیں رکھتی ہے دوستوں وہ گببر سنگھ نے کہا تھا نا بہت تیارانہ لگتا ہے یہ یارانہ دراصل انیس سو بیالیس کا ہے انیس سو بیالیس جب بھارت میں بھارت چھوڑو آندولن ہوا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ دو سنگھٹھن بھارت چھوڑو آندولن کا ویرود کر رہے تھے آر ایسس اور مسلم لیگ جیسے میں نے کہا نا بہت پرانا یارانہ لگتا ہے اور کچھ سوال ہے جو میں آپ سے جوڑنا چاہوں گا ایک راشتر ایک قانون آخر اس کا کیا ہوا کیونکہ جب آپ نے آرٹیکل 370 ہٹایا تھا تب آپ نے کہا تھا کہ پورے دیش میں ایک راشتر ایک قانون چلے گا مگر اب یہ بل کیا کہہ رہا ہے یہ بل کہہ رہا ہے سی اے بی کے تحت میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا سی اے بی کے تحت ناغرک ناغالینڈ میزورم عروناجل پردیش عصم کے ساتھ زلے اور ترپورا کے کچھ علاقوں میں نہیں بس پائیں گے یعنی کی کچھ جگہوں پر یہ سٹیزنشپ امنڈمنٹ بل لاغو نہیں ہوگا تو کہا گیا ایک دیش ایک قانون اور سب سے اہم بات دوستوں اب میں آپ کے سامنے کچھ تصویریں دکھانا چاہوں گا یہ عصم کی الگ الگ تصویریں ہیں عصم کے کئی جگہوں پر اس کو لے کر اگر پردرشن ہو رہے ہیں لوگوں میں زبردست نارازگی ہے کوکرہ جھار کی تصویریں اب آپ کو ایک ویڈیو میں دکھانا چاہوں گا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ مشحالوں کے ساتھ میدان میں ہیں اس ویڈیو میں دیکھئے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی سرکار کے خلاف نارے لگا رہے ہیں یہ نارازگی عصم کے تمام جگہوں پر ہے ان خبروں کو مکہ دھارہ کی میڈیا نے پوری طرح سے دبا دیا ہے سوال یہ نہیں کہ خبر کو چھپایا جا رہا ہے یہ تو میڈیا کرتی رہتی ہے سوال یہ کہ آخر کیندر سرکار کیا کرنا چاہتی ہے عصم کو اراجکتہ کی طرف ڈھکیل کر ان کے آخر کون سے حد جڑے ہوئے ہیں بھارت میں ایک بار پھر ہندو مسلم کر کے آپ کس طرح کی اراجکتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دوستوں آپ کو کچھ چیزوں پر غور کرنا پڑے گا آج کی تاریخ میں اس دیش میں ارث ویوستہ ڈاوا ڈول ہے ان سے پیاز کی قیمت تو کنٹرول ہو نہیں رہی ہے اور وہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل اور این آر سی جیسی چیزیں آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں سوال یہ کی این آر سی کے لیے ڈیٹنشن کیمپز بنانا یا سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کے لیے جس طرح کی آپ کو سٹرکچر کی ضرورت پڑے گی انفرسٹرکچر کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے ادھکتر راجیوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا یہ راجیوں میں لاغو ہو بھی سکتا ہے دوسری بات اس کے ذریعے کچھ اور نہیں ایک بار پھر ہندو مسلم کرنا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ چاہے ناغرکتہ سنشودن بل ہو یا این آر سی ہو نشانے پر صرف مسلمان ہیں کیونکہ این آر سی کے انترگت اگر کوئی دوسرے دیش سے آیا ہوا ہندو اوید ڈھنگ سے بسا ہوا ہے تو اسے تو ناغرکتہ مل جائے گی مگر مسلمان کو لے گیڑھے رو سوال ہیں تو میرا سوال یہاں پر یہ کہ ایک بار پھر بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سیاست کو چمکانے کیلئے یہ دونوں شگوفے دیش کی جنتہ پر چھوڑ رہے ہیں دیش میں راجکتہ مچا رہے ہیں جبکہ دیش میں کیا ضروری ہے دیش میں ضروری ہے ایکانومی آپ کے اور ہمارے بچوں کی سکشہ اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کی کیا پراتھ مکتہ ہے آپ کے اور ہمارے بچوں کی سکولز کیلئے جو بجٹ ملتا ہے کیا آپ جانتے ہیں موڈی سرکار نے تین ہزار کروڑ روپے کی کٹوٹی کر دی ہے جی ہاں یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا آپ کے سامنے دے پرنٹ کی خبر یہ پرنٹ کیا کہتی ہے a sum of 56,536.63 crores was sanctioned to school education for the year 2019-2020 financial year the funds cut the sources added was discussed in a meeting between officials of the HRD and finance ministries two weeks ago یعنی کی موڈی سرکار جو بجٹ ملا تھا شکشہ کے لیے اس کے تین ہزار کروڑ روپے انہوں نے کٹ دی ہے ہمارے اپنے بچوں کی شکشہ کے لیے جو بجٹ ملا تھا ایسا کیوں کر رہی ہے سرکار ایسا اس لیے کر رہی ہے سرکار کیونکہ آپ یعنی کی دیش کی جنتہ ہندو مسلم citizenship amendment bill دھارہ 370 ٹرپل طلاق انہی تمام چیزوں میں دفن رہنا چاہتے ہیں اور رہیے جی ہاں کیونکہ نقصان آخرکار آپ کے اور ہمارے بچوں کو ہی ہونے والا ہے مگر کیا اس بات کا اندازہ ہے آپ کو مجھے لگتا تو نہیں خیر میری آپ سب سے اپیل کہ اس کارکرم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اسے لائک کریں شیئر کریں اور نیوز کلک کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار